عزیزہ نے کی نامی جنابِ معصومِ قوم حضرتِ فاطمہِ معصومِ قوم نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب معصوم ہے اور ان کو جنابِ سگیدہ سے بے انتہا نسبت ہے آئیے دا تھوڑا سن کے فضائل پیش کروں حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کے واجل فرجہ کچھ لوگ سوالات کرنے کے لیے مدینہ آئے اور جب سوالات کرنے کے لیے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ تستک دی تو کسی خادمہ نے کسی کنیز نے کہا کہ کیا بات ہے کس سے ملنے آئے ہو کہا کہ ہمیں ہم لوگ عراق سے آئے ہیں زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے ہمارے علاقے کے اندر لوگ پریشان ہیں یہ سوالات ہیں ان سب سوالات کے فقی مسائل کے اور دوسرے اعتقادی جو بھی سوالات تھے ان سب کے ہمیں جواب آ چاہیے تو انہوں نے کہا بھی گھر پہ تو امام تشریف نہیں رکھتے کیا کوئی ایسا ہے جو ان کے سوالوں کے جواب دے سکے کہا کہ میں مولا کی بیٹی سے جا کے سوال کرتی ہوں وہ سارے سوالات کہا کہ لاؤ بی بی نے کہا کہ سوالات دے دو سوالات لیے جا کے بی بی کے ہاتھ میں دیے بی بی نے اپنے ہاتھ سے سارے سوالات کے جوابات لکھے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے بابا ان سوالات کے جوابات لکھتے تو ایسے جواب لکھتے جواب لکھے اور ان کو واپس لوٹا دیا وہ کاغذ انہوں نے سوالات کے جوابات پڑھے اور وہ چل پڑے واپس اعراب جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ امام حفظم تشریف لا رہے ہیں امام کو دیکھا کہا کہ مولا آپ کے گھر گئے تھے کچھ سوالات لے کے گئے تھے آپ کی بیٹی نے ہمارے سوالوں کے جواب لکھے امام نے کہا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا امام نے پڑھا اور فورا اپنی بیٹی کی تحریر کو چونگے کہا فیدا ہو اس کا واپ اس پہ قربان ہو اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو اس کا باپ لکھتا مولا امام معصوم علیہ السلام کا حجت خدا کا جملہ کہنا یہ تعاید خاص ہے جناب معصوم علیہ السلام اور اسی لئے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چہاردہ معصوم علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ چار حسیوں کا ہے ان میں پہلے جناب زینب کبرہ ہیں اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام جناب علیہ السلام ان لوگ کا اور پھر جناب معصوم علیہ السلام ان لوگوں کے لئے لکھا ان چار حسیوں کے لئے علماء نے اسمات کا مقام لکھا اور ان کے بے انتہا فضائل لکھیں ایک سو اسی سے زیادہ امامزادے یا امامزادین دفن ہیں قمر اس کے اطراف میں اور سب علماء کا اتفاق ہے مراجوں کا اتفاق ہے کہ جو مقام جناب معصوم علیہ السلام انہیں ایک سو اسی میں سے کسی قبود مقام نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کر کے نہیں مجھے زینب کے نام ہی جناب معصوم علیہ السلام کہ جن کے لئے علماء نے لکھا جو اور خود سے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہیں ان کی حرم میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جب بھی ہم زیارت کے لئے جاتے تھے سہن میں یہ حدیث سامنے بالکل باب قبلہ کے طرف جو بی بی کی لکھی ہوئی تھی حدیث کے مولا فرماتے ہیں جس نے بھی ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے جس نے بھی معصوم علیہ السلام کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے کہا کہ آخری زمانے کے اندر سی نشر العلم و من حسار البلدان پوری دنیا کے اندر قوم مقدس سے علم پھیلے گا پوری دنیا کے اندر عزیزان اکرامی آج ایک سو دو یا ایک سو اس سے بھی زیادہ ممالک کے طلبہ قوم مقدس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سب کے سب جب واپس جاتے ہیں تو جناب معصوم علیہ قوم کی روٹیاں کھا کے جاتے ہیں اس بی بی کے خان سے ان کے دستر خان سے عزیزان اکرامی جو علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر امیر 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 کی ایک پوتی جناب امام سادر سان کی پوتی جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر جن کے نام سے منصوب ہے علم اور معصومہ قوم سے منصوب ہے قوم مقدس عزیزان اکرامی کون ہیں یہ جناب معصومہ جن کے لئے عائم علیہ السلام نے خود امام رضی اللہ علیہ السلام کی انیس بہنیں ہیں لیکن جو مقام جناب معصومہ قوم کا ہے اور جتنی تعریف عائم علیہ السلام نے اس بی بی کی کی ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کی محبت میں وطن چھوڑ کے ساتھ چلی ہیں تین بہنوں سے مطالق علماء نے لکھا ہے جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے جناب کلسوم یہ جناب موسیٰ کی بہن ہے کلسوم کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے ان کو تابوت میں رکھا اور پانی میں بہا دیا تو خود جناب موسیٰ کی والدہ طلبنے لگیں کہ پروردگارہ تیرہ حکم تھا کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے دریاں میں بہا دو دریاں نیل میں بہا دیا تھا کہ پروردگارہ میں نے پانی کے اندر رکھ کے بیٹے کو بھیج تو دیا ہے لیکن میرا دل تڑپ رہا ہے توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ کہ پروردگارہ لگیں آخر ماں تھی تو بیٹی نے دیکھا کہ ماں بہت تڑپ رہی ہے کہ اممہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تابوت کے ساتھ سا چلی جاؤں دیکھوں کہا تابوت کہاں جا رہا ہے اب اللہ نے زمانت دیئے انہ سراد دو ہوئے لے کے ہم لوٹا دیں گے لیکن پھر بھی جناب موسیٰ کی والدہ کو قرار نہیں آرہا تو بیٹی نے کہا کہ اممہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ چلی جاؤں تابوت کے کہ بیٹی اجازت ہے تو جناب موسیٰ کی جو بہن چینا وہ تابوت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے چلتی رہیں اب یہ بہن بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اچانک دیکھا کہ وہ فیرون کے دربار میں چلا گیا اب پریشان ہوئے اندر گئیں وہاں پہ جناب آسیہ نے فورا جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا گود میں لیا ان کے اولاد نہیں تھی ان کو بے انتہا محبت تھی انہوں نے فورا گود میں لیا پیار کرنا شروع کیا تو جناب موسیٰ کی بہن کو تسلی ہوئی انہوں نے مردے مختلف دائیوں کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں بچہ بہت بھوکا ہے جناب موسیٰ نے کسی بھی کائے کے دودھ پینے سے انکار کر دیا تو فورا جناب موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا دودھ پینے کے لئے تیار ہوگا تو جناب آسیہ نے کہا کہ اچھا جاؤ جاگے اسے بلالاؤ فورا دورتی ہی واپس آئیں کہا اممہ آئیے میں آپ کو موسیٰ کے پاس لے چلوں ہاں سے جانے گرامی دیکھیں جیسے ہی جناب موسیٰ کے والدہ پہنچیں کہا بیٹی یہ تو فیرون کا دربار ہے کہا کہ ہاں کہا پھر کاما حالات بالکل سازگار ہیں اس وقت جو ہے وہ جناب آسیہ نے گود لے لیا جناب موسیٰ بھائی کو اپنا نام لیا لے کے آئیں فورا انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کو دودھ پلائیں جناب موسیٰ کے والدہ نے جیسے ہی گود میں لیا کہا تیری ماں تجھ پہ قربان جناب آسیہ نے فورا سوال کیا کہا کیا مطلب کہا میرا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ماں وہ اس پہ قربان ہو عزیزانہ گرامی تقییہ تو قرآن کے اندر موجود ہے تو جیسے انہوں نے دیکھا فورا کہا کہا کہ بھئی اس کی ماں اس پہ قربان ہو اگر کہتے تھیں کہ میں من اسرائیل سے ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے تو فورا بات ہر جگہ پھیل جاتی جناب موسیٰ کے جان بچانا واجب تھا عزیزانہ گرامی تو ایک بہن نے بھائی کی طرف اشارہ کیا یہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر کے گئی ہیں دوسری بہن جناب زینب کو براہا ہے تاریخ میں الفاظ ہیں اب سنیں گے تھوڑا جملے سنیں گے میں انشاءاللہ جناب زینب سے مطالق چند جملے مصاحب کے اور پھر جناب فاطمہ معصومہ کی مصاحب تفصیل سے پیش کرنا جاتا ہوں عزیزانہ گرامی تاریخ گواہ ہے کہ روایات میں یہاں تک ملتے ہیں الفاظ کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو خود جناب سیدہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ بابا جان نہ جانے کیسی محبت ہے زینب و حسین کے اندر کہ جب بھی حسین گہوارے کے قریب جاتے ہیں یہ ضرورنا بند کر دیتی ہیں اور جیسے گہوارے سے دور ہوتے ہیں یہ فوراں رونے لگتی ہیں بس یہ بی بی کے جملے کہنے تھے رسول خدا کو خود پیمبر رونے لگے روایات کے الفاظ ہیں خاتم النبیین رحمت للعالمین جو خود بے انتہا سبر کا پہاڑ تھے وہ رونے لگے جناب سیدہ نے بابا کو روتے دیکھا تو خود بی بی بھی رونے لگیں کہا بابا کیا بات ہے کہا بیوٹی یہی تو ام المصائب ہے کہ یہ بچی ہی تو ام المصائب ہے اس کے بعد پھر پیمبر اسلام نے کچھ ایسے جملے کہے کہ جو جناب سیدہ برداشت نہ کر سکے کہا بیٹی یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جائے گی اور اپنے بھائی کی قربانیوں کو بچائے گی تو اس کے بعد جملہ کہا کہا یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی پہ سب کچھ قربان کر دے گی میں یہ دیکھیں تاریخ میں صرف تین ایسی ہسی ہیں جنہوں نے اپنے پوری نسل جو ہے امام حسین پہ قربان کر دی ہے ایک جناب زینب کبرہ دوسرے جناب مسلم نیقیل اور تیسرے جناب رباب جو کچھ تھا نا ساری اولاد لٹا دی قربان کر دی ہے سیدہ شہدہ پہ عزداران سیدہ مظلوم یہ کہنا بہت آسان ہے کر دکھانا بہت مشکل ہے کہ پوری نسل کو قربان کر دینا اب جناب سیدہ شہدہ نے مساب بیان کرنا شروع کی اور ایک جملہ کہا کہا جب جناب سیدہ رونے لگی نا کہا بابا اور کیا ہوگا میری اس بیٹی کے ساتھ تو پھر سیدہ شہدہ نے ایک جملہ کہا کہا کہ بیٹی یہی وہ آپ کی بیٹی ہے جو شرابی کے دربار جائے رواد کے الفاظیں جب جناب سیدہ دربار سی ہوکے آئیں تھی نا فدق کا مطالبہ کر کے اور حق نہیں ملا تو جیسے گھر واپس آئیں تو دروازے کے سامنے دونوں صحابزادے کھڑے تھے بی بی کے دونوں شہدادے کھڑے تھے دونوں امام حسن حسین دونوں نے بی بی کو دیکھا کہا اممہ حق مانگنے گئی تھی مل گیا تو بی بی نے کچھ نہیں کہا اور فوراں گھر کے اندر وارد ہوئیں اور اس پانچ برس کی بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا کہا بیٹی درباروں کا حال تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے بیٹی جب میں بابا کے زمانے میں جاتی تھی نا تو میرے بابا مجھے اپنے خود بیشنے کے لئے کہا کرتے تھے آج میں اتنی دیر کھڑی رہے کسی نے ایک مرتبہ بیشنے کے لئے نہیں کہا اچھا اب یہ بی بی بار سوچ رہی ہوں گے کہ جیسے بھی یہ تو کہتے ہیں نا صحابہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہا صحابی کے دربار میں گئی تھی کہا یہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی جب صحابی کا دربار ایسا ہے کہ جہاں بی بی اتنی دیر کھڑی رہی سر کے سارے بال سفید ہو گئے تو اب وہ جو شرابی کے دربار میں جائے گی کہا اس کا کیا ہوگا صحابی نے اتنی عذیت دی بی بی کو پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا عزیزانہ کے رامی جملے سنیں گے اب یہ بی بی ساتھ میں گئی ایک یہ بہن ہے جو ساتھ میں بھائی کے گئی ہیں اور بی بی نے اپنے عقد کے وقت بھی کہا بابا جہاں پہ آپ عقد کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے کہا بیٹی میں نے عبداللہ اپنے جعفرتیار اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا عقد کرنا گوارہ سمجھا ہے تو کہا بابا مجھے کوئی آپ کے فیصلے پہ اشکال نہیں ہے لیکن بابا میری ایک شرط ہے کہا بیٹی جو آپ کی شرط ہو کیوں میں رکھ دوں گا عقد میں کہا بابا میری ایک شرط ہے جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گے بابا عبداللہ سے کہہ دیجئے گا میری شرط ہے میں متی و فرما پردار رہوں گی ہر طرح کی اطاعت کروں گی شہر کی اطاعت واجب ہے لیکن بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں رکوں گے نہیں میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی کہا بیٹی آپ کی شرط منظور ہے اور آپ کی شرط کو میں پہنچا دوں گا جب جناب زینب کربلا نے سنا نا اٹھائیس رجب کو سیدو شہدہ نے فیصلہ کیا ہے جانے کا تو فوراں کہا عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے عقد کے وقت شرط کی تھی کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی تو جناب عبداللہ نے کہا کہ ہاں بی بی مجھے آپ کی شرط یاد ہے آپ جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں عزیزانہ کے رامی یہ جناب زینب کربلا کی شرط تھی فوراں آئیں کہ بھائیہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو عزیزانہ کے رامی روایت کے الفاظ ہیں مولا جب سفر کے لئے چلے گئے تو فوراں پیچھے تھا جناب عبداللہ ابنے جعفر تیار آئے کہا کہ مولا میرے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا کہا کہ آپ بڑھے ہو چکے ہیں پچھتر برس کے تھے جناب عبداللہ اپنے جعفر تیار واقعہ کربلا کے وقت پچھتر برس کے سیونٹی فائی ویش تھی ان کی بوڑے بھی تھے بزرگ بھی تھے بیمار بھی تھے کہا میں بیمار ہوں لیکن میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں جب جناب زینب نے کربلا میں کہا نا کہا کہ بھائیہ میرے دونوں بیٹوں کو میدان میں بھیج دیجئے شہادت کے لئے کہا نہ جانے عبداللہ راضی ہوں گے مولا نے کہا ٹھیک ہے عزیز آنے کی رامی یہ ایک بہن ہے میں آخر میں جملوں کو پشش کروں گا عزیز آنے کی رامی ایک تیسری بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی ہیں جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے لے جا رہے تھے نا تو اس وقت جناب معصوم عقم کے بھائیوں نے بتایا کہا کہ بھائی امام رضا علیہ السلام کو لے گئے ہیں کہا کہ بھائی سے کہو کہ ہم سے ملے بغیر نہ جائے ہم ساری بہنیں ساری زندگی باپ کا انتدار کرتے رہے کہ ہمارے بابا کب محارون کے زندان سے رہائی پا کے واپس آئیں گے کہ چودہ برس ہم نے انتدار کیا لیکن پھر بابا کی شہادت کی خبر سنیں جن لوگوں کو پشش کروں آپ کے سامنے امام رضا سے پوچھا کہا کہ مولا آپ گھر کے اندر آرام کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے گھر کے سہن میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں کہ میری بہنیں جو بار بار گھر کے باہر دیکھتی ہیں نا کبھی شاید بابا رات میں آ جائے کہ میری بہنوں کی مجھ سے یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی ہے سب بہنیں بہت جوانتی ہیں عزیزانہ کی رامی آپ نے دیکھا کبھی جن کے اولاد ہیں وہ اولاد کو تصور کریں گے جن کی بہنیں ہیں ایک مطلب تصور کیجئے گا عزیزانہ کی رامی آپ نے دیکھا جب عید آتی ہے تو بہنیں کس طرح سے باپ کو یاد کرتی ہیں ہر بہن ہمیشہ باپ کو یاد کرتی ہے اور پردیش کے اندر تو زیادہ محسوس ہوتا ہے نا شدت سے محسوس ہوتا ہے جب بھی عید کا دن آتا تھا نا تو ساری بہنیں امام رضا کو دیکھتی تھی بھائیہ ہمارے بابا کرب ہر واپس آئیں گے کب ہم اپنے بابا کے ہاتھوں سے عیدی حاصل کریں گے ہر بہن امام رضا سے سوال کرتی تھی اب بہنوں کو بہت زیادہ حسنت ہوتا ہے عزیزانہ کے رامی جناب معصومہ قم کو بھی بڑا شدت سے احساس ہوتا تھا عید کے اوپر کہ ہمارے بابا زندان میں عزیزانہ کے رامی وہ رات جس میں امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہو رہی تھی زہر دے دیا گیا تھا امام رضا پوری رات سوئے نہیں تھے تڑپتے رہے تھے روتے رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب معصومہ نے اور بہنوں نے سوال کیا کہا بھائیہ کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں آج رات کہا کہ آج رات ہماری یتیمی کی رات ہے کہ آج رات ہم سب یتیم ہونے والے ہیں تو سب بہنیں رونے لگیں بس پھر آرام نہیں کر سکے وہاں امام موسیٰ قاظم تڑپ رہے ہیں ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے کہ آخری لہذے میں میرے بیٹا میرے سامنے موجود ہو میرا دم میرے بیٹے کے زانوں پہ نکلے یہاں امام رضا علیہ السلام تڑپ رہے ہیں عزیزانہ کے رحمی تحاریخ میں باروے امام نے سلام کہتے ہیں جب ساتھوے امام کی زیارت پڑھیں نا باروے امام نے تو کہتے ہیں کہ سلام ہو اس لانشے پہ جس کو بغداد کے زندان سے چار مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا اور پھر ایک پانچوے مزدور کو پیسے دے کے کہا گیا کہ جنازے کے سامنے چلتا رہے اور یہ خفت کا نعرہ بلنگ کرتا رہے کہا وہ خفت کا نعرہ کیا تھا کہا وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا ماتا امام الرفضا رافضیوں کا امام مر گیا عزیز آنے کی رامی معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ جنازہ اٹھا ایک مرتبہ پل بغداد پہ رکھ دیا عزیز آنے کی رامی آپ یہ صرف کربلائی کو دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں لاشہ پڑا رہا ساتھوے امام کا پل بغداد میں دھوپ میں لاشہ رکھ دیا گیا وہاں پہ ایک بیٹی تھی جو طور پہ رہی تھی عزیز آنے کی رامی بڑے سخت جو میں میں پڑھ گیا ہوں سنیں گے آپ تھوڑا سا کر برداشت کر سکیں عزیز آنے کی رامی جب آئے ہیں نا امام رضی سارے کے سارے شیعہ جمع ہو گئے کہا کیسے ہمارے امام کی شہادت ہوئی ہے کہ شہادت نہیں اپنی موت مرے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کبھی بھی اپنی موت نہیں جاتے شہادت ہوئی ہے ایک بہت چی ماننے والا شیعہ تھا اس نے ایک مرتبہ بندے کفن کھولا کہ مجھے امام سے پوچھنے دو کہ مولا آپ طبعی موت مرے ہیں یا شہادت تو ایک مرتبہ ساتھوے امام نے اپنا ہاتھ کھولا کہ قتلا قتلا امام کے ہاتھ میں دیکھا تو نیلے رنگ کا نشان تھا کہ زہر دیا گیا عزیز آنے کی رامی اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کون جنازے کو اتارے گا اتنے میں دیکھا امام رضی علیہ السلام آئے ہیں کہ سب ہٹ جاؤ امام نے اپنے آپ کو جنازے پہ گرایا بابا کے سینے کو سینے سے ملایا بہت زور سے سینے کو سینے سے ملایا کہ ایک جملہ کہا کہ بابا میری بہنیں مدتوں سے انتظار کر رہی تھی عجل وکمر اللہ بس بھی میں تمام کر رہا ہوں اب یہ گزر گیا وقت گزر گیا امام رضی علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا امام محمد تقیل علیہ السلام مدینہ میں تھے ایک مرتبہ فپیوں کو بتایا ساری فپیوں کو بتایا کہ آج رات میری یتیمی کا دن ہے آج رات میری یتیمی کے رات ہے بس بھئی ان بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو پیچھے رہ گئی تھی اور وہ جو سارے بہن بھائی چلے گئے تھے عزیز آنے کے رامی کچھ اس وحان میں ساوا کے مقام پہ جنگ ہوئی معمون کے لشکر میں حملہ کیا اور سارے امام کے جو بیٹے بیٹنیاں تھے شہید کر دیا عزیز آنے کے رامی روایت کے الفاظ ہیں چند بی بی ہیں چھے یا سات بی بی ہیں جنب معصومہ کے ساتھ ایک کنیز سی کچھ ایک دو بہنیں یہ سب کے سب قم پہنچیں تو موسیٰ اپنے خضرت اور دوسرے افراد تھے یہ چہنے والے تھے اہلِ بیت علیہ السلام کے جب قم سے باہر دیکھا نا کہ کچھ بی بیاں ہیں برقوں کے اندر تو کسی کنیز سے سوال کیا کنیز کو دیکھا کہ کیا بات ہے یہ بی بیاں کون ہیں کہا کہ تم کون ہو کہا کہ میں اہلِ بیت کا ماننے والا ہوں اب یہ سمجھ گئے کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ امام موسیٰ قاظم کی بیٹیاں ہیں کہ یہ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹیاں سمجھ گیا اب اس کو خبر مل چکی تھی کہ آٹھویں امام کی شہادت ہو گئی ہے لیکن وہ جانتا تھا پردیس میں بہنوں کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی جاتی بہنوں کو پردیس میں نہیں بتایا جاتا بھائی مارے گئے ہیں تو اب کیا کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بی بیوں سے کہو کہا ہاں ہمارے اباو اشداد بتاتے رہے ہیں کہ قم ہمارا شہر ہے ساری بی بیوں اٹھیں چلنے لگیں عزیزانے کی رامی بس قم پہنچیں اس نے قم کے باہر روکا فوراں قم میں جا کے تلا دی چھوٹا سا شہر تھا اس وقت سارے قم کے لوگوں سے کہا کہ یہ سیاہ پرچم اتار دو کہا کیوں سیاہ پرچم اتار دیں ابھی تو امام رضا کی شہادت ہوئی ہے ابھی تو چہلن بھی نہیں ہوا تو کہتا کہ سیاہ پرچم اتار دیں کہا کہ امام کی بہن مدینے سے آئے بہن کو پردیس میں خبر نہ دیں بھائی مارا گیا کہا سیاہ پرچم اتار دو کچھ دن بعد دوبارہ لگا لینا عزیزانے کی رامی سارے سیاہ پرچم اتار لئے گئے اب یہ فوراں باہر نکلا ایک مرتبہ جا کے کنیس سے جناب معصوم حقم کی کنیس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے جہاں پہ بی بی قدم رکھتی ہے زمین سرخ کی ہو جاتی ہے کہا بی بی کو چلنے کی عادت نہیں ہے راستے میں بی بی کی جو اونٹنی تھی وہ مر گئی ہے بی بی کے چلتے چلتے نالین ٹوٹ گئے ہیں اب پچھروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے پاؤں بہت زخمیں ہیں کہ اس لیے بی بی کے زخموں کی وجہ سے جہاں بی بی پچھروں پہ پاؤں رکھتی ہیں خون بہنے لگتا ہے اس نے فوراں کہا کہ میں نالین لاکے دیتا ہوں بی بی کو فوراں اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا بی بی نے کہا نہیں ہمیں فوراں قم لے چلو آج اس مقام کا نام ہے جب قم جائیں گے نا بیت و نور اس مقام کا نام جہاں پہ ایک مکان کسی مومن نے دیا اس کا نام ہے بیت و نور مکان دیا کہا بی بی یہاں پہ رک جائی ایک مومن نے مکان خالی کروا دیا کہا بی بی اب یہاں آرام کیجئے بی بی نے کہا کہ نہیں بس ہمارے لیے عبادت کا ایک جگہ تایا ایک حجرہ دے دیا جائے بی بی عبادت کرتی رہی بی بی ایک دن عبادت کر رہی چھی آرام کر رہی تھی پہ پاؤں بہت زخمی چھیں کہ اچانک گلی سے آواز محسوس ہے ہائے امام رضا مارے گئے بس یہ جملہ سننا تھا بی بی نے فوراں آواز دی اپنی کنیز کو کہا ذرا اس کو بلا کے لائے یہ باہر کون ہے یہ بار بار کہہ رہی تھی امام رضا مارے گئے فوراں وہ کنیز باہر گئی کہا کہ تمہیں معصومہ قم نے بلایا ہے اب وہ ایرانی خاتون چیائی اسے اس طرح سے عربی نہیں آتی تیبی نے فوراں سوال کیا کہا کس امام رضا کے بات کر رہی ہو کہا بی بی آپ کیسی شیئیں آپ کو نہیں معلوم شیئوں کے آٹھویں امام مارے گئے بس یہ جملہ سننا تھا بی بھی تڑپنے لگی ایک مرتبہ خوراسان کا رخ کیا توس کا رخ کیا کہا بھئیہ بہن کا انتظار بھی نہ کیا آپ نے بھئیہ میں مدینہ سے چلی تھی آپ کے ملنے کے لیے بھئیہ اتنی دور سے آئی تھی میرے پاؤں اتنے زخمی ہے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی میرے بغیر ملے آپ دنیا سے چلے گئے عجرکم اللہ بس میں بی بی کا اس طرح سے تڑپ کے رونا روایت کے الفاظ ہیں بی بی چند دن کے بعد انتقال کر گئیں بی بی برداشت نہیں کر سکیں عزیزانہ کے راہ میں روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی برداشت نہیں کر سکیں ایک ہی جملہ دہراتی تھی بار بار اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی تھی کیا جملہ دہراتی تھی کہ میرا بھائی نہ جانے پردیس میں کیسے جب زہر دیا گیا کیسے شہید ہوا میرا بھائی کوئی ان کے بحاظ نہ بھائی موجود تھا نہ ان کا بیٹا موجود تھا میرے بھائی کا پردیس کے اندر شہاد تو عزیزانہ کے رامی میں نے تمام کر دیا بس آخر جملوں کے طرف میں اشارہ کروں گا اگر سن سکے ورداشت کر سکیں آخر جملوں کو عزیزانہ کے رامی آج قم میں بڑے بڑے جلوس چل رہے ہیں بڑے رہ بہمائی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے سیحہ پرچم کے ساتھ آج جناب معصوم قم کے حرم کے اندر بڑے رونق ہوگی لیکن میں کہوں گا جب ایک مرتبہ دریا کے کنارے بی بی کا حرم ہے نا اب وہ دریا بہرحال بند باندھیا کہ دریا نہیں ہے وہاں پہ لیکن دریا تھا میں نے خود بھی دیکھا دریا ہمارے بہت پہلے اب سے بیس سال پہلے تک دریا موجود تھا عزیزانہ کے رامی روایت کے الفاظ ہے کہ وہ دریا کے کنارے قبرستان تھا وہاں پہ بی بی کے تابوت کو اٹھا کے لے کے آئے سارے مرتبوت کو لے کے آئے تھے ایک مرتبہ رکے کہ قبر میں کون اتا رہے گا ہم میں سے کوئی محرم نہیں ہے تو اب سب متحیر پریشان کھڑے تھے کہا کہ اگر کوئی محرم نہ ہو مجبوری ہے تو کہا موسف نے خضرت سب سے بزرگ ہیں سب سے بوڑے ہیں سب سے عابد و زاہد ہیں بزرگ ہیں ان کو بولاؤ ایک مرتبہ جنازے کنارے کھڑے تھے دور سے دیکھا اسی دریا کے اوپر دو جوان چلتے ہوئے آ رہے ہیں جب دیکھا پانی کے اوپر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے کہا ہٹ جاؤ جنازے کو ہم دفنائیں گے دونوں کے چہروں پہ نقاب تھا سارے مجمع کو ہٹایا عزیزانہ گرامی قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے میں جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے جب جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا تھا نا میر المؤمنین نے تو امام حسن حسین بہت چھوٹے تھے باقی سب نہ محرم تھے ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے آوازی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے جیسی یہ جملہ کہا نا اور قبر کے اندر جنازہ دینا چاہا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ بلند ہوئے کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے جیسی کہا نا میری امانت لوٹا دیجئے تو امیر المؤمنین نے جنازہ جنابی رسول خدا کے ہاتھوں میں رکھا اور ایک جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے یا رسول اللہ اس کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ ہے عجل و قمر اللہ پس میں میں نے تمام کر دیا اگر عزیزان گرامی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں اگر میری طرف دیکھ سکے آخری جملوں کو پیش کروں گا عزیزان گرامی یہ تو امیر المؤمنین نے جنازہ اٹھا کے کہا تھا شام کے سندان میں ایک امام نے جنازہ اٹھایا چار پرس کی بچی کا جنازہ اٹھا کے کہا اوہ بہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لو علا لعنت اللہ للقوم الظالمین وَسَعْلَمُوا الَّذِينَا ذَلَمُوا اَيَّا اُن قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بس بھی مجھے معاف کیجئے گا میں اتنے سخت جملے نہیں کہنا چاہ رہا تھا عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا پروردگارہ شبِ شہادتِ جنابِ معصومہ قوم ہے پروردگارہ روایت کے الفاظ ہیں جب ایک مرتبہ وہ دو برقہ پوش تشریف لائیں نا تو ان میں سے ایک نے آواز دیکھا سب ہٹ جاؤ اس بی بی کے جنازے کی تدفین ہم کریں گے تو ایک قبر میں اتر گئے دوسرے نے جنازہ اٹھایا جب جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا نا جنائے معصومہ قوم کا دوسرے کو جنازہ دیا قبر میں انہوں نے رکھا اور کہا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ خود تدفین کی قبر میں اتارنے کے بعد جب وہ دونوں جانے لگے تو کسی نے آواز دیکھا اپنا تعرف تو کرواتے جائیں آپ دونوں کون ہیں تو جس سے سوال کیا اس نے کہا میں محمد تقی ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں صرف اپنی پھوپی کے دفنانے کے لئے کہ یہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے یہ کون تھے کہ یہ میرے بابا امام رضا مشہد سے اپنے قبر متحر سے آئے ہیں کہ وہ میری جو بہن مدینہ سے آئی تھی میں خود اس کی تدفین کے لئے آؤں گا عزیز آنے گرامی بس بھئی مختصر سے دعا پیش کروں گا پروردگارہ ہم نے یہاں پہ ایک بی بی کے جملوں کو پیش کیا ہے کوئی شک نہ کرے کہ امام رضا علیہ السلام شہادت کے بعد آ سکتے ہیں عزیز آنے گرامی ہم اہل بیتر مسلم کی ولایت کے قائل ہیں امام امیر العمنین بھی آئے ہیں نا جناب سیدہ بھی آئیں عزیز آنے گرامی آئیں میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب کو برا اسیری کے بعد لٹ کے واپس مدینہ آئیں روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے نانا کے روزے پہ گئیں ہیں سوگنا مال محمد میں ہیں اور جب پہنچی نا بی بی مدینہ میں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا میں دعا کر رہا ہوں عزیز آنے گرامی جب بی بی پہنچی ہے مدینہ تو پہلے نانا کے روزے گئیں اور جیسی نانا کے روزے پہ پہنچی تو دروازے کے اندر نہیں گئی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے بی بی نے روکے کہا یا جدہ انی ناعیتن علیکہ ویولدک الحسین نانا میں آپ کے نواس حسین کی سنانے لائے ہوں روایت کے الفاظیں پھر بی بی نے بڑے تفصیل سے مولا حسین کے مسائب پڑھے کہا نانا میں ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھے نانا جب شمر نے سر سے امامہ اتارا سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی روایت کے الفاظیں سارا مدینہ بلند آواز سے رونے لگا اس بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی راوی کہتا ہے بی بی کی آواز دب گئی پھر بی بی خاموش ہو گئے جب سارے چپ ہوئے نا تو پھر بی بی نے آواز دے کے کہا کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمنہ نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹھا تھی نانا میں آپ کو دکھاتی میرے بازوں پہ کتنے نشان ہیں نانا میں دکھاتی میرے بازوں پہ کتنے نیلوں کے نشان ہیں پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا بس بی با برداشت نہیں کر پا رہے ہیں مجھے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے آواز آ رہی ہے برداشت نہیں کر پا رہی ہیں بس بی میں آخری آخری جملے کہہ رہا ہوں پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ پروردگارہ امام زمانہ کی ظہر میں تعجیل فرما بے انتہا علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جب بھی امام زمانہ کی ظہر کی دعا مانگے نا تو جناب زینب کا واسطہ دیں خود دعا اس واسطے کو رد نہیں کرتا پروردگارہ چادر ہے جناب زینب کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیف فرما آئیں بھئی آخر جملے پیش کر رہا ہوں پروردگارہ واسطہ ہے اس لہذے کا جب جناب زینب کبرہ نے امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو آئیں ماں کی قبر پہ آئیں اہل بیت نے جناب سیدہ کی قبر ہمیشہ چھپا کے رکھی ہے بتائی نہیں کبھی کسی کو صرف اہل بیت جانتے ہیں صرف آئیں ماں جانتے تھے کیونکہ جناب سیدہ نے منع کر دیا تھا کہا تاکہ میری قبر کے لیے کسی کو مت آنے دینا جب تک کہ میرا بیٹا مہدی ظہور نہ کرے میری اصل قبر پہ کوئی نہیں آسکتا آج تک شک ہے کہ کونسی قبر جو ہے وہ صحیح ہے جو مسجد میں ہے جو گھر میں ہے جو جنت البقی میں ہے پروردگارہ واسطہ اس لہذے کا جب جناب زینب کبرہ ماں کی قبر پہ آئیں مورخین کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بھائیوں سے اپنے مسائب چھپا سکتی ہے اپنے بچوں سے اپنے مسائب چھپا سکتی ہے اپنے باپ سے اپنی بہنوں سے مسائب چھپا سکتی ہے لیکن ایک خاتون جب اپنی ماں سے ملتی ہے تو اپنے مسائب نہیں چھپا پاتی ہے ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے کیا کیا جیسے ماں کی قبر پہ پہنچینا تو قبر پہ گر گئیں فوراں اپنا سامان کھولا سامان کھل کے کرتہ نکالا کرتہ نکال کے جناب سیدہ کی قبر پر بچھا دیا کہ اممہ یہ آپ کے حسین کا کرتہ اممہ میں کربلا سے آپ کے بیٹے کا کرتہ لے کے آئی ہوں راوی کہتا ہے قبر پر زلزل آنے لگا بی بی نے فوراں کہا اممہ برداشت نہیں ہوا آپ سے اممہ آپ نے کرتہ دیکھا ہے میں نے حسین کا لاشہ پامال ہوتے دیکھا پرور دیکھا رہا اس لہذے کا واسطہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما نجف و کربلا کی حفاظت فرما کاظمین کی سامرہ کی بلد کی شام کی روزوں کی حفاظت فرما جنت البقی تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما بس بھی آخری واسطہ دے رہا ہوں میں جانتا ہوں بہت ہو گئے مسائب بہت لوگوں میں مسائب ہو گئے سخت جملہ کہنے والا ہوں پرور دیکھا رہا مجھے معاف کیجے گزر جانے کے رہا ہوں پرور دیکھا رہا یہ جملہ میں کہہ کے رہوں گا پرور دیکھا رہا ایک مرتبہ اٹھیں بی بی ماں کی قبر سے امام سجاد نے بازو پکڑا کہ پھوپی اممہ گھر چلے بھائی کے گھر آ گئیں وہ بی بی جنہوں نے کربلا کے اندر بیٹوں کو یاد نہیں کیا شام میں رہائی ملی سران شہدائے بیٹوں کو یاد نہیں کیا اربعین پہ سالی قبروں پہ گئیں بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں نانا کے روزے پہ گئیں بھائی کا ذکر کیا بیٹوں کو تذکرہ نہیں کیا ماں کی قبر پہ گئیں بھائی کا پرسہ دیا بیٹوں کا ذکر نہیں کیا پھر بھائی کے گھر گئیں سب کا پرسہ دیا ایک ایک کو یاد کیا بیٹوں کو یاد نہیں کیا لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھوپی سے کوئی گھر واپس آ جائیں اب وہ بی بی جس نے کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا سر پہ برقہ رکھا بی بی کی ٹانگیں کھاپنے لگی کلیجہ مو کو آنے لگا دل پھٹنے لگا جیسے گھر پہنچی نا تو بی بی نے دو جانمازیں بچھی دیکھی دونوں جانمازیں اٹھائی اٹھا کے سینے سے لگائی سینے سے لگا کے چلپ کے رونے لگی کہ آنا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا کوئی مجھے لے جاؤ بس بھئی ماں کا دل چھک کب تک سبر کرتی ابھی بھی تڑپ کے رونے لگی زمین پہ گر گئیں اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر میں آئے بس بھی آخر جملے سن لیجئے اب آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں اب آپ برداشت نہیں کر سک رہے میں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار وارد ہوئے نا جانے کیا بیٹھ گئی جناب زینب پہ جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ میرے گھر میں کیوں آئی ہیں میری زوجہ موجود نہیں ہے جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہ عبداللہ پہچانہ نہیں عبداللہ میں زینب ہوں عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے انہوں محمد مارے گئے نا جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے زمین پہ گر گئے پھر اٹھے پھر گر گئے جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے سوال کیا کہا عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا زینب میرے ایک سوال کا جواب دو جناب زینب نے کہا کیا سوال ہے عبداللہ کہ زینب مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیوں کوفا شام کے بازار شرابی کا دربار ہاتھوں میں پتھار باغیوں کے نارے ماتے موسیقی ماتے موسیقی